السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بکرہ عید کے حوالے سے بڑی عید عید العزحہ کہلاتی ہے ایمان والے اس عید پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور زبا کرتے ہیں اور یہ سنت ابراہیمی جو ہماری شریعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو باقیہ پیش آیا بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں نقل فرمایا اللہ فرما دا ہے فلمہ بالغا ترجمہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے بیٹے نے کہا اب وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کے سامنے اسے بیان فرمایا تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا بیٹے نے سوال نہیں کیا اور کہا کہ رب تعالی کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اپنے اس خواب کو پورا کر دیجئے یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یہ آداب کون سکھا رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابباجان مجھے مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کر کہیں اللہ تعالی کی اطاعت میں کہیں فرد نہ آ جائے آپ میرا چہرہ دیکھ کر اپنے حکم سے کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے تو مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے گا اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم بے شک تُو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلح دیتے ہیں بے شک یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیعے میں ایک بڑا زبیحہ دے دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی ابراہیم پر سلام ہو آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سنت ابراہیمی ادا فرماتے ہیں اس کی تعریف باقی رکھی اس سنت کو اللہ تعالی نے باقی رکھا یہ قیامت تک باقی رکھی جائے گی یہ بطور امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بیٹا چھوٹا تھا بڑی دعاوں سے لیا تھا حکم ہوا جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاو بیوی کو بھی چھوڑاو بچے کو بھی چھوڑاو جب بچہ جوانی کے قریب پہنچا تو اب حکم آ رہا ہے اس کی گردن پر چھوٹی چلا دو آپ نے چھوٹی تو چلا دی تھی لیکن اللہ تعالی کے حکم سے وہاں پر دنبہ جنت سے آ گیا لیکن اللہ تعالی نے جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا آپ اللہ تعالی کے ہر امتحان میں ہر آزمائش میں آپ پورے پورے اترے آپ خلیل اللہ ہیں اللہ کے پیارے دوست ہیں اللہ تعالی کا جو جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی اس پر امتحان کے ذریعے آزمائش فرماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ ہماری محبت میں سب کچھ قربان کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا یہی امتحان ہوتا ہے اللہ تعالی کا قربانہ اللہ کی دوستی اللہ کی محبت آسان کام نہیں ہے یہ آزمائش کے ساتھ ہوتی ہے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اونٹ کی عمر پانچ سال ہونی چاہیے گائیں بیل کی عمر دو سال ہوتی ہے بکرا بکری دنبہ دنبی اس میں نرمازہ سب شامل ہیں ان کی عمر ایک سال ہونی چاہیے چھے مہینے کا دنبہ ہو لیکن وہ لگتا ایک سال کا ہو تو وہ دنبے کی قربانی جائز ہوگی کسی جانور کی ناک نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی جانور کے دانت اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی ایک آنکھ یا دونوں آنکھوں سے جانور اندہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی بھینگا ہوگا تو قربانی ہو جائے گی مکرو ہوگی جانور کے سینگ اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں جانور کے سینگ اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں ایک یا دو قربانی نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر اوپر سے کار دیئے ہیں تو قربانی ہو جائے گی دم کٹی ہوئی ہے کان کٹا ہوا ہے پیدائشی طور پر نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے ایک تہائی سے کم حصہ کاٹ دیا ہے کان کا یا دم کا تو قربانی ہو جائے گی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی جانور اتنا لنگڑا ہے کہ قربان گاہ تک چل کر بھی نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی قربانی کا وقت دس زلحجہ کی صبح صادق سے بارہ زلحجہ کے غروب آفتاق تک دن اور رات سب اس میں شامل ہیں شہر میں اگر عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی ہوگی شہر ہے کہیں بھی ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی تو قربانی کر سکتے ہیں تقبیر تشریق پڑھی جاتی ہے یہ نوز زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی اثر تک پانچوں فرض نمازوں کے بعد یہ تقبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا واجب ہے جو بھی نماز پڑھے فرض نماز کے بعد قربانی کس پر واجب ہو جاتی ہے کسی نے اگر منت مان لی کہ میں قربانی کروں گا اب بھلے وہ فقیر ہو یا غنی ہو اگر منت مان لی ہے تو اب قربانی کرنی ہوگی ایک ایسا شخص تھا صاحب نصاب نہیں تھا فقیر تھا لیکن اس نے جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے اب اسے اسی جانور کو قربان کرنا ہوگا حالی کو صاحب نصاب نہیں تھا لیکن قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو قربانی اس پر واجب ہو گئی غنی مسلمان کون ہوتا ہے صاحب نصاب کون ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات نکالنے کے بعد نصاب باقی رہے آج اس کے بتایا جاتا ہے کہ ضروریات زندگی پیسہ نکالنے کے بعد ستر ہزار روپے جس کے پاس ہو ضروریات زندگی نکالنے کے بعد ستر ہزار جس شخص کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے زکاة میں تو مال کے اوپر ایک سال گزرنا لازم ہوتا ہے کہ اس مال کے اوپر پورا سال گزر جائے لیکن یہ قربانی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ستر ہزار اگر تیسرے دن عید کے بھی آگئے آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کو قربانی کرنا ہوگی اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے ساڑھے ساتھ تولہ تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی آپ کے پاس چاندی ہے صرف ساڑھے باون تولہ ساڑھے باون تولہ صرف چاندی ہے تو آپ پر قربانی ہوگی لیکن کوئی ایسا شخص ہے اس کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ کرنسی ہے کچھ بونڈ ہے ان سب کو ملایا جائے تو اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی ہو جائے پہلا نصاب بتایا اگر صرف کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے تو اس پر قربانی ہوگی کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے تو اس پر قربانی ہوگی لیکن ہمارے ہاں اگر ہم پیسے کو ملائیں کسی کے پاس کچھ سونا ہوتا ہے تھوڑا سونا ہوتا ہے تھوڑی چاندی ہوتی ہے تھوڑی کرنسی ہوتی ہے تھوڑے بونڈ ہوتے ہیں ان سب کو اگر ملایا جائے ان کی قیمت اگر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے ہا جاتے اصلیہ کے علاوہ تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک گائیں یا ایک بکرہ لے آئے پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیا ایسا نہیں ہوتا بعض لوگ ایک بکرہ پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیتے ہیں بکرے میں تو ہوتا ہی ایک حصہ ہے وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا گھر میں جتنے افراد ہیں بیوی ہے مثال کے طور پر آپ نے اسے سونے کا مالک بنایا ہوا ہے اس کے پاس سونا ہے یا نگدی ہے یا کیش ہے اتنا مال ہے اس کے پاس بیوی بھی صاحب نصاب ہوتی ہے بیوی اپنی طرف سے قربانی کرے گی شوہر اگر صاحب نصاب ہے شوہر اپنی طرف سے کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر کر دے تو بیوی کے طرف سے بھی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا جو شخص بھی گھر میں صاحب نصاب ہوگا ایک والد کے اگر ساتھ بیٹے ہیں ساتھ کے ساتھ صاحب نصاب ہیں ان کے پاس مال ہے تو ہر بیٹا اپنی طرف سے قربانی کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ والد صاحب سب کی طرف سے کر دیں ہر بیٹا اپنی طرف سے قربانی کرے گا یہ اور بات ہے کہ والد صاحب کہیں کہ میں تمہارا بھی حصہ ڈال رہا ہوں تمہارا بھی حصہ ڈال رہا ہوں تو قربانی ہو جائے گی اگر ایسا نہیں ہے تو جو بھی شخص صاحب نصاب ہوگا اسے قربانی کرنا ہوگی وہ شہر ہو بیوی ہو یا بیٹا ہو جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ صحیح معنی میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین